اسلام علیکم ورشمت اللہ وبرکاتہ ایک مسئلہ سمجھ لیجئے مسئلہ کیا ہے ایام مہباری میں کیا بیہ بیوی کپڑے کے اوپر سے اپنے پرائیوٹ پارٹس کو رگڑ سکتے ہیں یعنی کہ بھائی پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب عورت حالت حیث بھی ہوتی ہے اس وقت بغیر کپڑے اتارے جیسا کہ مرد نے بھی اپنے ستر پہنا یعنی کہ شلوار پہنی ہوئی ہے تو جو حالت حیث میں اس نے جو اپنے مخصوص آزا ہے پرائیوٹ جو ان سے آزا ہے ان کو انہیں چھپایا ہوا ہے تو کیا اس چھپانے کی حالت میں وہ اپنے کپڑوں کو نہ اتارا جائے کپڑوں کے ساتھ ہی ایک دوسرے کے ساتھ اپنے آزا کو رگڑ کر ڈسچارج ہونا اس کی شرط اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے آج کا یہ اہم سوال ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سوال سمجھا گیا ہوگا تو جب سوال سمجھا گیا تو یہ اس کا جواب کی طرف ہم چلتے ہیں میں سب سے پہلے حوالہ دینا چاہتا ہوں بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ آپ دلائل سے بات نہیں کرتے ہیں میں کوشش ہی کرتا ہوں کہ مختصر ہسے وقت میں آپ کو بات سمجھا دوں دلیل کی بات نہیں ہوتی اگر دلائل دینے پر آئے تو دلائل کے ایک نہیں امبار ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر بس مختصر بات کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھا جائے ایک میں حوالہ دینا چاہتا ہوں رد المحتار کے اندر لکھا ہوا ہے جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو ستاسی میں اگر آپ یہ مسئلہ دیکھنا چاہے تو وہاں پر آپ کو یہ مسئلہ مل سکتا ہے اس کے بارے میں فقہ کے وہاں پر مسئلہ کیا لکھا ہوا ہے آئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں کہ جی ہاں کپڑے کے اوپر سے ایسا کر سکتے ہیں شرن اس کی گنجائش ہے یاد رکھی کہ مورت حالت حیث میں ہوتی ہے ناف سلے کی گھٹنوں تک وہ ایسا کپڑا پہن لیں کہ اس سے فائدہ حاصل نہ ہو سکے تو لہذا کپڑا پہن رکھے ہیں شوہر نے بھی اور بیوی نے بھی اور اس کے اوپر سے مخصوص آزا کو ٹیچ کر رہے ہیں دخول نہیں کر رہے ہیں بعض افعی سے باریک کپڑے ہوتے ہیں دخول بھی ہو جاتا ہے وہ نہیں کرنا وہ تو کسی صورت میں جائے دی جو بس اوپر سے ٹیچ کر کے ڈسچارج ہو رہے ہیں تو اس کی شریعت میں اجازت ہے یعنی کہ آپس میں ٹیچ کر لیتے ہیں ٹیچ کر کے ڈسچارج ہو جاتے ہیں اس کی شریعت میں اجازت ہے یہ وہ اجازت نہیں ہے صرف ٹیچ کرنا پھر ڈسچارج ہو جانا اس پہ کوئی وہ نہیں ہے لیکن بلکل کپڑے اتار کر کرنا یہ تو پھر اس سے تو ہمیں منع کیا گیا ہے یہ کام کرنا نجائز اور حرام ہے اس کا تو اللہ دن القرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے ناظرین امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی دعا بیاد رکھیں چینل کو سبسکرائب بھی کر لیا کریں اور اس ویڈیو کا آگے شیئر ضرور کریں السلام علیکم ورکاتہ